موسیقی کربلا کا ذکر جب زاکر سناتے جائیں گے کربلا کا ذکر جب زاکر سناتے جائیں گے عشق غم بچوں کی آنکھوں میں بھی آتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتا على الإنسان حین من الدہ لم يبن شيئا مظهورا انا خلقنا الإنسان من نتفة أمشاك نبتلی فجعلناه سمیم بصیرا انا هديناه السبیل اما شاکرا واما جفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعیرا انا الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عینا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنغر ویخافون يوما كان شره مستقیرا ویطعنون الطعام على حبه مسکینا ویديما واسیرا انا ما نطعنكم لوجه الله لا نغید منكم جزاء ولا فکورا انا نخاف من ربنا یوما ابوسا كمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبه جنة وحريرا متبینین فیها علی الارائک لا یوان فیها شمسا ولا زمحريرا صدق الله العلي العظيم اللہ علیہ وآلہ 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 حبابند شاہِ حدا اور شبیر کہتے ہیں یہ بارہا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شاہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا بول شبیر اے میری نورِ نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب حیلِ شر بول شہزاد مجھ کو نہیں کوئی دھئے تم کہو تم سلانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا اچھا بابا سلانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا شاہ کہنے لگے اے میری لادلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بھجانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا اور روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے آہ مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھنا سکی سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی گھر میں روٹی منانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وصل اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا اللہ بالقاسم محمد اللہ صل على محمد وآل محمد وعدد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والعانت اللہ على أعدائهم أجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدین والجنة للمتعین والنار للعاصین أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالبالدین إحسانا إما يبلغن عندك الكبر وحدهما أغكلاهما فلا تقل لهما أب ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفز لهما جناح الظل من الرحمة صلوات اللہم صل على محمد وعالم حمد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے اس رحیم کے لئے کہ جب رات کی سیاہی بھیل جائے اور ستارے نکل آل اور جھل مل کرنے لگیں اور جب ستارے اوچھل ہو جائیں اور صبح نامدار ہو جائیں درود بھیجے محمد وعالم حمد اللہ صل على الحمد وعالم حمد ماباب کے حقوق ہمارا عنوان ہے اور قرآن کریم کی سورہ اسرہ کی تئیسویں آیت سرنام اِقلاب ہے اور اس سلسلے کی آج شٹی تقریر آپ کے ذوق کے سماعات کے لئے حدیہ ہے اور ہماری یہ پرسداری جلدن کے شہد شادی کے باردہ میں شرف قبولیت با سکے آمین درود بھیجے محمد وعالم حمد اللہ صل على محمد وعالم حمد عزیزان مہترم کل ہم نے اس نشس کی دوسری آیت پر دفتگو کا آغاز کیا تھا جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ ذُلِّمْنَ رَحْمَا جب ماباب کسانے چلو تو کندھے چھکا کے اور اب اسی سے مسلسل ہوتے ہوئے اور پھل کے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے میں وہ تین جگہ آپ کی سماعتوں کے پیش نظر کروں گا جہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جھکنے کو کہا سلوات وعالم حمد اللہ حمد صل على محمد محمد وعالم حمد عزیزان نگر آگر آگر دیکھئے پروردگارِ عالم نے تین جگہات میں جھکنے کو کہا آج کل اعتراض ہوتا ہے بڑی غور سے سنیے گا سامین ہمسن اور کمسن سے میرا جتاب ہے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور اس بات کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے گا آج حالات ہے حاضرہ کیا ہے ہر جگہ مسلمان ظلیل ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میں آج آپ کو اس کا ریزن بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بچے کو کبھی بھی جاہل عورت کشیر نہ پلوا اس لیے کہ شیر کے اثرات آتے ہیں اگر جاہل عورت شیر پلائے گی تو ہو سکتا ہے بچے میں ہمیشہ جہالت رہے اگر ماں کے اثرات نہ آتے اور خالی باپ کے ہی اثرات آتے تو عقیل سے کبھی علی یہ نہ کہتے ایسے خانداد میں شامل کراؤ جس سے بہادر بچہ پیدا ہے اس کا مطلب ہے کہ ماں کے اثرات آتے ہیں یہ جملہ سنیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے میں وہ جگہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں سے لے ہو جائے تین وجہ بس خدا نے تین جگہ چھک کے کہا کہ تین جگہ چھک کے چل تین جگہ کہا اور اس کے علاوہ جتنی بھیجگہ ہیں سر اٹھا کے چل پوری دنیا میں جب چل جب بھی چل سر اٹھا کے چل اور تین جگہ ایسی ہیں جہاں سر اٹھا کے چل اور اب میں وہ آپ کو جملہ ملاؤا پہلے پوری دنیا کے سامنے سر اٹھا کے چل دو عزت ملے گی ماباپ کے سامنے سر جھکا کے چل دو عزت ملے گی ایک دوسرا دروازہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا تو سر جھکا کے تو عزت ملے گی بادشاہوں کی دروازے پہ جا تو سر اٹھا کے تو عزت ملے گی ہماری بارگاہ میں آ تو سر جھکا کے کسی اور بادشاہ کے دربار میں جا تو سر اٹھا کے تو اللہ نے کتنی جگہ سر جھکانے کو کہا ماں باپ کے سامنے زہرہ کے دروازے کے سامنے اللہ کے سامنے تین جگہ سر جھکا کے چل باقی جگہ سر اٹھا کے چل مسلمان کی ذلت کا راج یہی ہے کہ جہاں اللہ نے سر جھکانے کو کہا تھا یہ وہاں سر اٹھا کے چلا اور جہاں کہا سر اٹھا لے وہاں سر جھکا لیا وزیر اعظم یا منسٹر کے پاس پہنچا سر جھکا لیا حد یہ ہے کہ انسپیکٹر کے پاس پہنچا سر جھکا لیا تو جتنا جھکتا چلا گیا خدا بھی اتنا ہی جھکاتا چلا گیا صرف تین دروازے وہ ہیں جہاں جتنا جھکتا چلا جائے گا اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا ماباب کے ساتھ نے جھکا تو خدا نے بلند کر دیا زہرہ کے دروازے پہ جھکا تو خدا نے بلند کر دیا خدا کے سامنے جھکا تو خدا نے بلند کر دیا جب سے مسلمانوں نے دروازہ زہرہ چھوڑا یہ دروازہ زہرہ چھوڑنے کی پھٹکار ہے کہ اب زلیل کے سامنے بھی جھک رہا درود بھیجی محمد وآلہم اللہم صلی علیہ محمد وآلہم تو عزیان محترم قرآن نے آواز دی وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ظُلِمِنَ الرَّحْمَةِ ماباپ کے سامنے کندھ جھکا کے چل جتنا تو جھپتا چلا جائے گا اتنا ہی ہم بلند کرتے چلے جائیں گے تو میرے ہمسن اور کمسن سے گزارش ہے آج سے ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ پھر سنیے اللہ نے کہا میری عبادت کردہ ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کردہ کئی جگہ قرآن مجید میں ایسی ہے کہ جہاں پہلے اس کی توہید کے بارے میں ہے فوراں ماباپ کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ضروری ہے اس کو ایک ماننا اتنا ہی ضروری ہے ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا درود بھی محمد وعالی امت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایزان محترم یہ بھی رب ہیں توجہ چاہتا ہوں ماباپ کیا ہے ان کو دیکھو گے تو مجھے پہچانا ہوں گے مسئلہ ایک مثال دیتا ہوں کبھی کبھی آپ اور ہم کے ذہنوں میں سوال اکتا ہے کہ ارے ہم نے اتنی دعا کر لی ہماری دعا قبول ہی نہیں کر رہا چادرے چڑھا دی جنابِ عباس کا بڑا سالم چڑھا دیا پورے شہر میں تبرک بھی بٹوا دیا مگر ہماری منت پوری نہیں ہوتا کہتا ہے کہ نہیں کہتا اور پھر یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں نہیں روایت میں موجود ہے جب یہ آدمی محشر میں پہنچے گا جو علی والا ہے اہلِ بیت کو ماننے والا ہے ماباپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا ہے جب محشر میں پہنچے گا اور اللہ اسے عجر دے گا تو کچھ عجر ایسا ہوگا جو نہ نماز کا نہ روزے کا نہ حج کا مومن خود کہے گا پروردگاہ کہ کس چیز کا عجر ہے جو میں نے دنیا میں کام کیا ہی نہیں کہا نہیں یہ عجر وہ ہے جو دنیا میں تُو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے تیری دعا پوری نہیں کی تھی تو مومن کہے گا کاش پروردگار تُو میری کوئی دنیا کوئی بھی دعا دنیا میں پوری نہیں کرتا سمجھ رہے ہیں سنیے ان کو دیکھئے خدا کو پہچانیے کیسے ابھی بتاتا ہوں مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ دنیا میں آپ سے محبت کا اپر کرتا ہے ماں اور بابا اس سے بڑی محبت کی سیگری ہے سب کی محبت میں ملاوٹ ہے مگر ماں باپ کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہے اب ایک مثال دیتا ہوں آئسکیم کا محصہ میں بچے نے ماں سے کہا کہ مجھے آئسکیم دلائی ہے ایک دفعہ کہا ایک دفعہ دلائی دو مرتبہ کہا دو مرتبہ دلائی تین بار حد تک دس مرتبہ دلائی اتفاق سے ایک دن اس بچے کو نزلہ زخام ہو گئے بچہ پھر یہ آئسکیم کو رونے لگا اب بچہ روتا جاتا ہے ماں دیتی نہیں میں قریب گئے اور پوچھا تو ماں ہویا جلاد تم بچے کو دلاتی کیوں نہیں ہو آئسکیم کہا ماں ہوں اس لیے تو نہیں دلارہی ہے نہیں توجہ چاہتا ہوں عزیز ہو بس لفظ آسان کرتا ہوں میں رب ہوں اس لیے تو نہیں دلارہی ہے میں نے کہا کچھ دن پہلے تو تُو نے دس کھلا رہی اور آج ایک بھی نہیں کھلا رہی کہا اس لیے خدا نے مجھے رب کہا ہے اور رب اسے کہتے ہیں جسے اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہو کہ وہ یہ جان لے کب اسے چیز دینی ہے اور کب اسے چیز نہیں دے دیں تو کیا بتائیے آپ ماں کو کہیں گے ماں ہماری کشمن ہے نہیں اب پتہ چلا رب کے معنی کی وضاحت کہ جس زمانے میں جس شیک کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اسے اس کے حساب سے دینے گا اس کا مطلب ہے جو رب ہوتا ہے اسے پتہ ہے کب دینا ہے کب نہیں دینا جھولیاں تو سب نے پھیلائیں خدا کے سامنے ہمیں امیر بنا دے ہمیں امیر بنا دے مگر کسی کو بنا دیا کسی کو نہیں بنایا اس لیے کہ وہ رب ہے وہ جانتا ہے کون دولت پاک خدیجہ بنے گا کون دولت پاک فیرون بنے گا اس لیے وہ دیتا نہیں درود بیجی محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین مضموم امام کربل چند جملے مسائف کے اور مجلس تماما اور انشاءاللہ کل یہی سے سلسلہ مسلسل کرے گا آج سید شہدہ کی عزیز ترین بیٹی سکینہ کے مسائف بیان ہوں گے اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ بی بی سکینہ کا اصلی نام ہے رقیہ سکینہ کے معنی ہے جو سکون پہنچائے اب سنیا اسلام کا سکون حسین قرآن کا سکون حسین ایمان کا سکون حسین دنیا کا سکون حسین آسمان کا سکون حسین چاند سورج کا سکون حسین آدم کا سکون حسین نوح کا سکون حسین انبیاء کا سکون حسین اولیاء کا سکون حسین اوسیاء کا سکون حسین ذکرِ الٰہی کا سکون حسین یعنی پوری دنیا کے لیے جو سکون کا باعث ہے اسے حسین کہتے ہیں مگر جو حسین کو سکون دے اسے سکینہ کہتے ہیں امام نے جملہ کہا میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نانا بڑا چاہتے تھے حسین سکینہ کو سکینہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو زمین پہ کم چلی اور حسین کے سینے پہ زیادہ رہی بیوی سکینہ خود کہتی تھی جب میں مدیدہ میں تھی تو بابا مجھے گود میں لیتے تھے تو ان کی گود سے ماں مجھے گود میں لیتی تھی ماں کی گود سے پھپی زینب مجھے گود میں لیتی تھی ان کے گود سے بھئی علی اکبر لیتے تھے اور ان کی گود سے چچا عباس لے لیتے تھے کہتی ہے سب نے مجھے سب کی گود سے چھینا مگر شمر کے تماثوں سے کوئی نہیں بچا سکا اور یہ وہی بچی ہے جب میرے مولا رخصت آخر کو آئے اور غلجنے پہ سوار ہوئے اے عذاب و بابا فا مجھے اب پہنچا دے اس لیے کہ اس کے بعد حسین کی آخری مندل ہے اب حسین چلنا چاہتے ہیں اچانک کیا دیکھا گھوڑ نے اپنا مو اوپر سے نیچے کیا حسین اترے کیا دیکھا چار برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے بابا کی سواری جو صبح سے جا رہا ہے واپس نہیں آتا میرے بابا کو نہ لے جا حسین نے بچی کو اٹھایا سینے سے لگایا میری لادلی کیا بات ہے کہا بابا کیا آپ بھی جا رہے ہیں ہاں میری لادلی جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیوں نہ جائے کہا بابا اگر جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سینے کے بغیر مجھے نین نہیں آتی بابا یہ بتائیے کہ میں سونگی کیسے کہا بیٹی عادت بدل لینا ازغر میرے پاس سوئے گا اور تم ماں کے پاس سونا کہا اچھا بابا مجھے آخری بار سینے سے لگا لو میرا مولا گرم گیتی پہ زمین پر لیٹا اور سینے پہ سکینہ کو سولایا آخری بار اے میری بچی آج کے بعد یہ سینہ سونے کو نہ ملے گا لو عزیزوں سکینہ کو زینب خیمے میں لے گئی اور وہ وقت بھی آیا کہ جب گیارہ محرم آئی اسیروں کا کافلہ کوفت کی طرف جا رہا تھا ایک ایک کونڈ لائی جا رہا تھا بی بیوں کو سوار کیا جاتا تھا زینب نے سکینہ کو اپنی گود میں لے لیا مگر عزیزوں پتہ ہے کتنا بڑا ظلم ہوا یہ ظلم شاید آج بھی ابھی تک آپ نے نہیں سونا سکینہ کے مسائب میں سکینہ کے مسائب میں سب سے سخت مسائبات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیا؟ زینب نے جب سکینہ کو گود میں لیا تھوڑی دیر بعد شمر آیا آنے کے بعد سکینہ کو کھیچا اور کہتا ہے زینب لاؤ سکینہ کو مجھے دو زینب نے کہا یہ چھوٹی بچی ہے اس کے بعد شمر نے زبردستی زینب سے سکینہ کو کھیچا سجاد کی طرف سکینہ نے حسرت سے دیکھا اے بھئیہ مجھے شمر سے بچاؤ پھر ایک مرتبہ اونٹ لایا گیا سکینہ کو اس اونٹ سے باندھا گیا جیسے جیسے اونٹ چلے چلتا تھا سکینہ کی پسلیاں ٹوٹتی تھی خون بہنے لگا سکینہ کو اونٹ پر زنجیروں پر چکڑا گیا سکینہ کو اونٹ پر زنجیروں میں جھکڑا دیا گیا اب یہ رات بتاؤں کہاں کھولا یہ رات تو اس وقت کھولا جب سکینہ زندان شام میں اس دنیا سے رخصت ہوئی اور ایک غصالہ کو بلایا گیا اس نے کرتہ ہٹایا زینب سے کہا بی بی اس بچی کو کیا مرس تھا کہا کیوں میں نے جب پرتہ ہٹایا پسلیاں ٹوٹی ہوئی زینب پھٹ گئی ارے اونٹ کی ناغی پش پر بٹھایا گیا تھا جس کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹ گئی تھی بس دو بی بیاں ایسی ہیں جب ان کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والے نے چیخ کے کہا چیخ چیخنے لگا ایک تو علی نے چیخ ماری جب فاطمہ کو غسل دیا اور ایک کس نے چیخ ماری جب سکینہ کو غسل دیا عزیزوں قانون شریعت ہے کہ عورتیں جنازہ نہیں اٹھاتی مرد جنازہ اٹھاتے ہیں مگر سجاد پریشان ہے زینب جنازہ نہیں اٹھا سکتی سجاد کے ہاتھوں پہ ہتگڑیاں گلے میں توق سجاد نے سکینہ کی میت کو رکھو اور فورات کا رکھ کیا اے چچار سکینہ کا جنازہ بیکار میرے ہاتھ ہیں زخموں کے اثر سے بیکار میرے ہاتھ ہیں زخموں کے اثر سے میں توق سنبھال ہوں یا جنازے کو بہن کے ایک تو مسئلہ یہاں سخت آیا کہ بڑی مشکل سے جنازہ اٹھایا دوسرا مسئلہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو دخنایا جاتا ہے تو ایک آدمی قبر کے اندر جاتا ہے اور ایک آدمی قبر کے باہر ہوتا ہے ارے سجاد کتنا بڑا مظلوم ہے پھپی تو دفنا نہیں سکتی سجاد ہاتھوں میں ہٹگڑیاں پاؤں میں بیڑیا پہنے پریشان حال ہے اندر جائیں تو باہر سے کون دے باہر رہیں تو اندر کون لے کسی اور کو بولا نہیں سکتے ننی سے بچی کا لاشا لے کے قبر کے قریب آئے قبر سے دو ہاتھ نکلے اے سجاد میری امانت مجھے دے دو اے سجاد میری امانت مجھے دے دو انہا للہ و انہا علیہ راجعون رزم بقضائی و تسلیم لے امرم على اعلانت اللہ على القوام الظالمین و سعرم اللہ غینا اے سجاد میری امانت مجھے دے دو ہی آئے مجھے دو اے سجاد نکلے جب تک ہے دورِ آسماں سن لے یہ ہر پیرو جماں آواز پر شاپیر کی بڑھتا رہے کار بھارت نے نہ پائے یہ قدم جا رہے اپنان ہر کل کو پرچھاتے چلو دنیا کو بدلاتے چلو ایک مہاجر ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں ہر دو شہ کا گم چا رہے اپنان چا رہے اپنان کب تک نہ مانے کا کوئی کب تک نہ مانے کا کوئی وہ وقت آئے کا کبھی وہ وقت آئے کا کبھی ہر قلب پر چھاتا رہا اپنان کب تک نہ مانے کا کوئی کب تک نہ مانے کا کوئی اپنان کب تک نہ مانے کا جب ہی کوئی مشکل پڑی جب ہی کوئی مشکل پڑی دنیا اسی در پڑ چکی سینوں پہ پڑ چکی سینوں پہ بلکھا کر دڈان اوٹھی صداے یا لق نکلا دو در پڑ کاندھم جا رہے اکنار یہ پرچان میں اعباس ہے یہ پرچان میں اعباس ہے ٹوٹے دیلوں کی آس ہے اب تک اسی پر جو تر زیدہ کسی کی پیاس ہے کسی صلی اللہ کو ستم چا رہے اکنار مچا رہے اکنار عباس ہے نامِ بفا عباس ہے نامِ بفا عباس و انجامِ بفا عباس و انجامِ بفا موڑ کے دریہ سے جو پیتا رہا جاں میں بفا ہوتے رہے بادو کرنا جا رہے اکنار جا رہے اکنار اعوذ باللہ من الشیطان فجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عمد جا رہے اکنار جا رہے اکنار سلواتوکا عبید و عباد اعباد في هذه الساعة و في كل ساعة وليوں و حافظہ و قواتوں و نصرہ و دلیل و عام حَتَّى تُسْكِ نَوْا اَزْقَاتَوَا اُطْمَدْا اُمْبِنَا تَوِلَا بِرَحْتْ گَيَا حَمَنُ عَمِنِ کَرْبَلَا کا ذِكْر جب زاکِر سُناتے جائیں گے کَرْبَلَا کا ذِكْر جب زاکِر سُناتے جائیں گے عشقِ غم بچوں کی آنکھوں میں بھی آتے جائیں گے